ریڈ لیڈی پپایا جی ہے اور اس وقت اس پودے کی جو عمر ہے وہ تقریباً کوئی ڈیڑھ ماہ ہو چکی ہے یہ ڈیڑھ ماہ کا پودہ ہے 45 سے 50 دن کے درمیان اس کی عمر ہے اس کی بڑی خوبصورت چیز لگانے کی جب لوگوں کو خاص سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب یہ تنہ نیچے سے براؤن یا ڈارک گرین ہونا شروع ہو جائے تو اس کا ملکہ ہے کہ شفٹ ہونے کے قابل ہو چکا ہوا ہے اچھا دوسری اس کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ نیچے والے پتے آپ کے پیلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں ہلکیل کے پہلے والے اس کو آپ ریموو کر دیتے ہیں تو آج یہ پودہ شفٹ ہونے کے قابل ہے یہ تقریباً کوئی 7 کوئی انچ سے بڑے ماہ روپاس پودے سارے موجود ہیں 6 انچ کے سات انچ کے پودے ہیں اس کو پلاسٹک کے شاپنگ بیک کے اندر یا شاپر کے اندر جو تھا لگایا گیا تھا یہ نرسلی کے لئے سپیشل آئیز ہوتا ہے اس میں گڑے سا آپ کریب سے دکھائیں یہاں پر یہ ساری اس کی جڑے روٹ سسٹم پورا جو ہے اس کا بنا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ یہ شو کر رہا ہے کہ پودے کی بڑی خوبصوری جڑے جو ہیں پورے اس کے اندر بن چکی ہوئی ہیں اس کو ہم اب اس گڑے کے اندر جو اتاریں گے جو زمیدار اس کو درخت سمجھ کے لگاتا ہے جو اس کو آم کنوں مٹھے کا باغ سمجھ کے لگاتا ہے وہ نکام ہو جاتا ہے جو اس کو سبزی سمجھ کے لگاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی زمین کا نیچے کڑ توڑنا ہے یعنی کہ ہارڈ پین بریک کرنا ہے اس کے لئے چزل پلو آپ نے چلانا ہے چزل پلو چلانے کے بعد اس کو بہت نرم کرنا ہے اس کے لئے روٹاویٹر چاہیے پھر آخری پروسس جو ہے آپ کی لیزر لینڈ لیولنگ ہے لیزر لینڈ لیول کرنے کے بعد آپ کی زمین تیار ہے اس کے بعد آپ نے وارٹر چینلز رکال لی ہے اور خاد کو سارے اکڑ پہ نہیں پھینکنا صرف جہاں پہ پودا آپ کا لگ رہا ہے وہاں پہ آپ نے خاد اور اگر ہمارے پودے سے پودے کا جو فاصلہ ہے پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹنس جو ہے وہ چھے فٹ کا ہے اور جو لینڈ ٹو لینڈ ڈسٹنس ہے وہ ہمارا تقریباً کوئی دس فٹ کا یا ساڑھے نو فٹ کا جو ہم نے مینٹین رکھ رہا ہے پودے کے لگانے سے پہلے وہ تمام عدویات وہ تمام چیزیں جو کیڑوں کو مارتی ہیں جو فنگس کو مارتی ہیں جو بیکٹیریا کو مارتی ہیں وہ تمام چیزیں اس کے اندر ہم ڈالیں گے اور یہ ہمارے پاس مٹی موجود ہے اس مٹی کے اندر ہم نے پیٹ موس پتوں والی خاد اس کے اندر ساری چیزیں مکس کر لی ہیں اپر سوائل لیئر ضرور استعمال کریں یعنی کہ اپنی کھیت کی جو اوپر والی مٹی ہے وہ لازمان استعمال کریں پودے چلتے ہیں سانتہ ایفن ہائیبرٹ چلتے ہیں اور دوسرا جو ہے ریڈ لیڈی پپایا چلتے ہیں جو میرے آت میں موجود ہے یہ ریڈ لیڈی پپایا ہے اور یہ تقریباً 45 سے 50 دن کی عمر کے مار پاس پودے موجود ہیں اب یہ گڑا ہے اس گڑے کی بھی ساتھ ساتھ ہم ویڈیو لوگوں کو دکھاتے جائیں گے یہ تقریباً کوئی ایک فٹ گہرہ گڑا بناتے ہیں اس کے اندر اپنی مرضی کی بھل اور وہ تمام چیزیں جو ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ اس کے اندر ہم ایڈ کرتے ہیں تو آئیں جیس کے پاس آپ کو دکھائیں یہ پانی بھرا ہوا ہے ہم اس گڑے کے اندر مٹی بھی ڈالیں گے اور ساتھ ہم کیا کریں گے ہم اس کے اندر پانی کو بریک کر کے اس کے ساتھ پانی بھی لگائیں گے میں یہاں پہ موجود ہوں جی یہ تھوڑا سا اس کے اندر مٹی ڈالی ہے اس کے اندر مٹی ڈالیں اس مٹی کے اندر کمپوسٹ ہے پتوں والی خاد ہے اس کے اندر کچھ انٹی فنگل ڈالیں ہوئے ہیں اس کے اندر انٹی بکٹیریل یعنی کہ ٹاپسنم وگرہ ہے اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے کیڑوں والی ادویا ڈالیں ہیں تاکہ کیڑے اس کو تنگ نہ کریں اور خاص طور پر اس کے اندر جو ہے ٹرمائٹس وگرہ ہے اس کو تنگ نہ کریں تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر ڈالی ہوئی ہیں اب ہم اس کو رکھیں اندازہ لگائیں گے کہ ہمارا پودہ کتنا سا گہرا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پودے کی ڈیپس اور چیزیں پوری ہیں جس کو پانی اور ساری چیزیں لگ سکتی ہیں تو ہم کیا کریں گے جی اگر تھوڑی سی مٹی زیادہ لگی ہے تو ہم اس میں کوئی تھوڑی سی نکال بھی لسکتے ہیں بڑی احتیاط سے ہم اس کے اوپر شاپر جو ہے اس کو آرام سے اتاریں گے یہ مٹی اس کے اندر ڈال دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پودے لگانے کا آغاز کرنے لگیں آج ورسہ فارم کی اوپر اور بڑا خوبصورت اور زبردست قسم کا تیار پودہ جو ہے اچھا اس کے ساتھ تھوڑی سا بھی مٹی ڈالنے کے بعد میں ایک چیز آپ کو دکھاؤں گا کہ کمپوسٹ والی مٹی ہم اس میں بارٹ میں ڈالیں گے پہلے آپ نے پودے کا بیلنس بس روک دیں بیلنس برقرار رکھنا ہے پودہ ٹیڑا نہ ہو کیونکہ یہاں سے بنیاد ہے اس کی اگر یہ پودہ ٹیڑا ہو گیا تو ساری عمر یہ ٹیڑا ہی رہے گا اب مجھے فوری طور پر اس کے ساتھ جو ہے پانی چاہیے تو یہ ساتھ ہی پانی موجود ہے ہم نے اس کے ساتھ چھوڑا سا ایک ٹرنچ سی بنائی ہوئی ہے جہاں سے پانی اس کے ساتھ آئے گا پودہ لگانے کے فوراں بعد اس کو پانی دینا بڑا ضروری ہے یہ تمام فارمر جو ہیں بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا ہم نے اس کو ہم نے اس کو پانی لگانا شروع کیا ایک چھوٹا سا کھالا بن گیا جو کہ یہاں سے اس کو پانی دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی مٹی پڑی ہوئی ہے اس کو وہ ویٹ کرتا جا رہا ہے گیلا کرتا جا رہا ہے تاکہ اس کو یہاں پر کسی قسم کی خوشکی نہ آئے کسی قسم کی اس کو وہ پرابلم نہ آئے کہ لگانے کے بعد پودہ جو ہے وہ سوکھنا شروع ہو جائے اب اس کے ساتھ ہم نے وہ کمپوسٹ والی مٹی جو ہے وہ لگانی شروع کرنی ہے لگائیں جس کے ساتھ مجھے پکڑائیے گا سائیڈ سے یہ دیکھیں جہاں ہم اس کے ساتھ ساتھ وہ مٹی لگاتے جا رہے ہیں ڈالیں اس کے ساتھ یہ ایک چھوٹا سا گڑا اس کے ساتھ بنا رہے گا میں مین پانی سے اس کو پودے کو کم از کم ایک فوٹ ڈیرڑھ فوٹ دور رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آنے والے وقتوں میں اس کے تنے کے ساتھ تنے کو پانی نہیں لگنا چاہیے نا نا تنے کو پانی نہیں ٹچ کرنا چاہیے شروع کے دنوں میں جب ہم نے گروت دینی ہے تب ہم اس کو ٹچ کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر ہم اس کو پانی ٹچ نہیں کروائیں اب دیکھیں اس کے ساتھ ایک واتر ہولڈنگ پوٹ بن گیا ہے ایک اس کا دائرہ بن گیا جس کے اندر ہم جب چاہیں پانی ایسے اٹھا کے بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ ایک عام طریقہ ہے جس طریقے سے کاشتکار وہ پانی دے سکتے ہیں ایک ڈبا رکھ لیں ایک بالٹی رکھ لیں اس کے ساتھ آپ اٹھا کے اس کا پانی دے سکتے ہیں اب دیکھیں اس کو پانی کی ڈیفیشنسی ختم ہو گئی اکثر لوگ کہتے ہیں میں نے پودا لگایا تو بعد میں سوکھنا شروع ہو گیا تو وہ سوکھے کیوں نہ اس کو پانی نے آپ نے دینا تو اس پودے کو آپ نے مکمل طور پر اچھے طریقے سے پانی مہیا کر دیا ہے تو اب اس کے سوکھنے کے چانسز تھوڑا ٹائم لگے گا منت لگے گی لیکن آپ کی منت زائے نہیں جائے گی انشاءاللہ